اگر مجھے خان صاحب نے طلب کرنا تھا تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سارے کمانڈز ڈائریکشن تو سیکری جنرل جاری ہوتے ہیں سیکری جنرل مجھے فون کر دیتا یہ پورے پاکستان کو پریس ریلیز کے ذریعے اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی مجھے شک ہے کہ شاید یہ میڈیو ڈیپارٹمنٹ میں کسی نے ویسی ہی ایک سنسنی خیزی پیدا کرنے کیلئے یہ کیونکہ ہمارا طریقہ کار نے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کسی مرکزی و دیدار کو اس طرح طلب کیا جائے اور پورے پاکستان کو بتایا جائے اور بالخصوصی نالات میں جب بیان بازیاں چل رہی ہو دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں اور آپ لوگ ذرا ویڈیوز دکھائیں نا یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلا وجہ خام خام میرے خلاف بیانات دا گئے ہیں اور نہ نیسوس پہ کوئی غلطی بتائیں کوئی قصور بتائیں یہ رہو فسن کہتا ہے نہیں ملتا ہے بھئی تم بابے کہاں تمہیں پتا ہے یہ بیرسر گوھر صاحب کی موجودگی میں علی زفر کی موجودگی میں پنجوتا صاحب اور یہ جو ہمارے دیگر بکلہ صاحبانے خصوصاً عمر نیادی کی موجودگی میں ہفتے میں دو دفعہ تو ہماری بلاقات ہوتی ہے تو لہٰذا اس بابے کہ یہ اس بات سے کوئی تک بنتی ہے اچھا ایک نمجی امید خان نہیں اس طرح کے امید خان وہ یہ جینی بیمار لوگ ہیں کمیل گئے نا عمرے بانی ممبران میں شامل ہوں بانی ممبران میں شامل ہوں بانی ممبران خان صاحب کے بقاضی قریب ہیں وہ کیا ہیں خان صاحب کے قاضی قریب ہیں دوست ہیں ان کی خان کے قریب ہیں دیکھو جی اب متناظر بیانات مجھ سے نہ دل ہوئیں لیکن ان لوگوں نے میرے خلاف بیان دی ہے میں ابھی تک خان سے ملا نہیں ہوں لیکن میں وعدہ کر دوں کہ جو میرے خلاف ذاتی ایسیت میں بدنیتی پر مبدی کوئی بیان دے گا تو یہ پارٹی ایک طرف رہی گی وہ اور ہم اپنی ذات میں ایک بیان دیں گے چاہے یہ آمد خان ہو اور یا دوسرا رعو فسن ہو ایک بیان دیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ دس بیان ان کے موہ پہ ماروں گا دیکھیں میری استعدا ہے میں تو ان کو کہتا ہوں نا آپ لوگ خود سوچیں حامد خان اور ان سب نے پہلے کوشش کی کہ مجھے کیسوں سے سائٹ لائن کریں روزانہ ادھر میں کیسوں میں پیش ہوتا تھا میں نے کہاں ناراضگیاں بڑھ دیئے میں نے کیسی ایک کے بعد دیگر ان کو چھوڑ دیئے کہ چلیں جی آپ لوگ خود سو جائیں سنے نا یار ایک جواب مکمل کر لو میں کنونسوں میں لگ گیا جلسوں جلوسوں میں لگ گیا اب وہاں پہ بھی جب آپ کے ساتھ نہ کوئی سروکار ہے نہ کوئی کام ہے سندھ گیا ہوا ہوں وہاں پہ ہم ورکر کا حوصلہ توڑنے سے بچانے کیلئے ان کو یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ہم پہ کیا کیا سعوبتیں گزر رہی ہے اگر ہم ان کو بتائیں کہ پولیس آئی ہے ڈنڈے مار اور فلا جگہ پی یہ کیا ہے تو لوگ کنونسوں میں ڈر کے مارے نہیں آتے ہیں جدھر بھی جاتے تھے جہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہوتا تھا پولیس انتالے لگائے ہوتے تھے سیل کیا ہوتا تھا میں جن آلات میں سندھ میں میں نے کنونسن کی ہے اور آگ صبح میں چھ بجے کی فلائٹ سے روانہ ہوا ہوں اور پھر فوراں یہ یونیفارم پہنچ کے ابھی میں نے خان صاحب کے پاس بھی جانا ہے لہٰذا بڑے دگرگرون بڑے ہی آسٹائل آلات میں ہم پارٹی کو اٹھا رہے ہیں سندھ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ سندھی یا سندھ کے لوگ اور کراچی کے لوگ جس جذبے سے اٹھے ہیں خیبر پختنخواہ میں مئی نہ لگا اور یہاں پہ چار پانچ ایام لگے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جاؤں گا سندھ جو علاقے رہ گئے ہیں وہاں پہ بھی کنونشن کریں گے اور مزار قائد میں موسیقی موسیقی موسیقی